تو یہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں کیوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں ایک کڑوی گولی سی لیکن نگلنا پڑتی ہے پاکستان کا موجودہ معاشی دھانچہ اور معاشی نظام نہیں چل سکتا یہ ایک یونیورسل ٹرث ہے ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی کے ٹرمز بھی بہتر ہو جائیں گے پھر ہمارے جو فوج کا فنڈ ہے وہ بھی ہمیں بجٹ جو ہے وہ بھی کم کرنا پڑ جائے گا کہ اب تو ہمیں کوئی در خطرہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کچھ کر دے گا اس لیے کہ اب تو ٹریڈ ہے اور بات چیت ہو رہی ہے اور صرف ٹریڈ تک تو بات نہیں رکے گی اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور بہتری ہوگی آپس میں جو ڈیالوگز ہوں گے اور ہو سکتا ہے اور مزید ٹورسٹ ویزا اور اس قسم کی چیزیں بھی اوپن ہونا شروع ہو جائیں اور جس طرح کی ابھی کرائشز سے ہم گزر رہے ہیں اور اس قسم میں جس طرح بیماریوں نے آنا ہے اور آ گئی ہیں اور انہیں پھوٹنا ہے ہمارے پاس تو بھی ویجیٹیبلز ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو بھی کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں اس سے تو ہمیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے بزنسمن کو کوئی نقصان ہوگا بلکہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے پاس کھانا پہنچے گا اگر ہم انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں دوستو آج پاکستان جیس ڈیجیسٹرز کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو جائے اس کے پاس پاکستان میں لگتار جو ہے وہ اپنی لوگوں کے ساتھ گرداری کر رہا ہے دوستو انڈیا کے ساتھ لگتار ٹویٹ کر کے اور اپنے لوگوں کے دورہ پوری پاکستانی عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہیں اور کسمیر پر ہم انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں لیکن جو ابھی گورنمنٹ ہے سہبہ سریف کی وہ انڈیا کے ساتھ ہیں یہ دکھانے کی پوری کوشی سے عمران خان کے دورہ کی جاری ہے اور عمران خان اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر کسمیر کا مدہ جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا جائے تو پھر اس گورنمنٹ کو دبایا جا سکتا ہے اور ساتھ میں جو بوٹر پرسنٹیج ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں عمران خان اپنی لوگوں کے ساتھ دگا باجی کر رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جو سبجی کے ریٹ ہیں جو اور بھی چیزیں ہیں وہ لگتار اور بڑھ رہی ہیں اور اگر بات کی جو پاکستان میں سبجی کے ریٹ تو پیاج اور ٹماٹر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور یہ استیتی اس سمعے تک پہنچ گئی ہے جب 2019 میں جب بھارت نے سوری جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیا تھا اس سمعے پاکستان میں استیتی آئی تھی پاکستانی میڈیا اس بھی کیا بات کر رہا ہے ہمارے پاس تو بھی ویجیٹیبلز ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو بھی کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں اس سے تو ہمیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے بزنسمن کو کوئی نقصان ہوگا بلکہ لوگ جو بھکے ہیں ہم کے پاس کھانا پہنچے گا اگر ہم انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کر یہی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی کے ٹرمز بھی بہتر ہو جائیں گے پھر ہمارے جو فوج کا فنڈ ہے وہ بھی ہمیں بجٹ جو ہے وہ بھی کم کرنا پڑ جائے گا کہ جی اب تو ہمیں کوئی در خطرہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کچھ کر دے گا اس لیے کہ اب تو ٹریڈ ہے اور بات چیت ہو رہی ہے اور صرف ٹریڈ تک تو بات نہیں رکے گی اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور بہتری ہوگی آپس میں جو ڈیالوگز ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اور مزید ٹورسٹ ویزا اور اس قسم کی چیزیں بھی اوپن ہونا شروع ہو جائیں اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تو کبھی سالب ہونے والا نہیں وہ تو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے حصیلہ زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اسے کمائی کرنی ہے اور وہ ایک کمانے کا ذریعہ ہے جس دن کشمیر کا ایشو سالب ہو گیا اس دن تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کی دکانے بند ہو جائیں گی پھر وہ کہیں گے اب ہم کیا کریں جو ہے وہ پیسہ بٹو رہے ہیں جو جگہ جگہ یہاں پہ باکسز بھی لگے ہوتے ہیں مارکٹس میں اور یہ جو ہے جہادی تنظیمیں یا کہنا چاہیے جو پھیلاتے ہیں مدرس والے ان کے بھی باکسز لگے ہوتے ہیں اور وہ کشمیر کے نام پہ فنڈ لے رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نام پہ فنڈ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا پھر تو کہانی کچھ اور ہو جائے گی تو ایسا تو کوئی نہیں چاہے گا اور ظاہر ہے اس سے یہ کما رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ان کی بڑے بڑے گھر ان کے ٹریپس اور سب کچھ اسی پیسے سے چل رہا ہے تو اویسلی ان کو تو یہ سوٹ نہیں کرے گا اور باقی جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا والے کو اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کل بھی میرے شو میں کرنل دابیر سنگھ آیا تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنی چاہیے اور ان کی جیسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں مان رہے ہیں نہیں پسند کر رہے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ ہماری سائٹ سے بہت بار جو ہے وہاں پہ گڑ بڑ ہوئی ہے جس کو ہم نے مانا نہیں ہے اور یہ اور بات ہے کہ سب کو پتا نا ہمارے نا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا مگر پھر بھی گورنمنٹ ڈر بھی نہیں رہی ہے لیکن گورنمنٹ کو سکتا ہے یہ ہو کہ ظاہر ہے ابھی یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کہیں اور سے بندوبست ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ بھارت کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ٹرمز اپنے جو ہے خرابی رکھنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اس لیول تک جائیں کہ جہاں پہ ان کو یہ کہنا پڑے کہ جی بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے میڈم یہ گڑ بڑ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی طرف سے بھارت میں ہوئی ہے تو آپ سمجھ دیں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان نے گڑ بڑ ہوئی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کو تنگ کرتا رہتا اور معاملات خراب کرتا رہتا ہے پاکستان نے بھی بڑے سارے جو ہے وہ جگہوں پہ بات کی ہے تو آپ اس سٹوری کو کس حد تک صحیح مانتی ہیں دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو کئی چیزیں ہو چکی ہیں چاہے وہ کلواما ہو چاہے وہ ممبی اٹیکس ہوں اور اس قسم کے جو اٹیکس بات کرتے رہتے ہیں وہ سب ہیں ریکارڈ پہ موجود ہیں اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں بلکہ سب ہی کہہ رہے ہیں اور یہ چیز ثابت بھی ہو چکی ہے لیکن بھارت کی طرف سے ظاہر ہے کہ اگر دونوں طرف کی ایجنسیز وہ تو یہ کام کرتی ہوں گی کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے بلوچستان میں لوگوں کو بھیجتے ہوں یا کچھ کرتے ہوں جو کہ بڑا مشکل ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو حالت ہم نے اپنی کر لی ہے اور جس طرح سے ہماری اکانومی بھی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور باقی ساری چیزیں ہماری چل رہی ہیں ساری دنیا ہم سے الگ ہے کوئی ہمیں لفٹ نہیں کر آرہا تو اس کے لیے بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہم خود ہی اپنے لیے کافی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا کو اگر جہاں موقع ملے گا تو کچھ نہ کچھ پاکستان میں بھی ہوتا ہی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سرے سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا وہ بلکل کہتے ہوں کہ نہیں نہیں ہم سائٹ پا رہے ہیں لیکن اس سکیل پہ نہیں ہے جس سکیل پہ پاکستان سے کہا جاتا ہے اور باقاعدہ ہے پہلے تو آفیس سعید بغیرہ آناؤنس کیا کرتے تھے کہ ہم یہاں سے لڑکے تیار کر کے بھیجیں گے کشمیر میں تو بہت نہیں کشمیر کا فوبیا ان کا کب ختم ہوگا پورا ملک انہوں نے کشمیر کے پیچھے پورا ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوئے کشمیر کے لئے بھائی آپ پہلے ادھر تو کچھ ایسی چیزیں کر لیجئے نا کہ وہاں سے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ ٹریک ہوں ادھر کہ یہاں تو بڑا کوئی دبائی یا پتہ نہیں پیرس بنا دیا ہے کہ وہاں سے لوگ کہیں کہ ہاں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ان کے لوگ اٹھ اٹھ کے جا کے جو ہیں وہ کبھی کسی کمپری میں جا کے سی او لگ جاتے ہیں کبھی کہیں ہمارے کہیں نظر نہیں آتے سوائے گھومتے پھرتے ٹہلتے صرف یورپ میں دکھتے ہیں باقی تو کوئی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے کوئی خاص پوزیشن پہ تو سر یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس وقت کم از کم پانس سے دس سال کے لیے کشمیر کو سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے اور اس وقت جو حالت ہماری ہوئی بھی ہے کہ بلکل سیونٹی پرسنٹ ولوچستان جو ہے وہ بھی پانی کے اندر ہے سندھ کا برا حال ہے کے پی کے برا حال ہے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن کو میں پرسنل ہی جانتی ہوں اور ان کے گھر بلکل تباہ ہو گئے اس کو وہ دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے بعد میں دس سال بعد اگر کچھ ہوا تو تو ٹھیک ہے کشمیر کشمیر کر لیں لیکن فیلال ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو میڈم یہ جو آپ اکثر بات کرتی ہیں جہاد کی اور یہ چیزیں تو آپ نے کہا پیسہ آتا ہے بڑی بڑی گھاڑیاں تو یہ کس کے پاس پیسہ آتا ہے اور کون بڑی بڑی گھاڑیاں استعمال کرتا ہے جہاد کے پیسے سے یہ کون آپ نام کیوں نہیں لیتی آپ کو جب اتنی انفرمیشن ہے تو آپ بتائیں نا ہمیں اور ہمارے دوستوں کو کہ یہ جو جہاد کا اتنا پیسہ آتا ہے اور اتنی بڑی بڑی گھاڑیاں ہیں یہ کون چلاتا ہے اور کیوں نہیں لوکا جا رہا یہ ابھی بھی آپ سمجھ رہی ہیں جہاد ہو رہا ہے کشمیر کے اندر نہیں تو سر آپ کے پاس تو پہلی بہت پیسہ آپ کیا جا رہے ہیں کہ ویڈی سپاری لیے آپ نے کہ آپ چارے میں نام بھی بتاؤں لیکن سر یہاں پہ بہت سے ایسی ایسی مدرسے ہیں ملوی معافیہ ہیں آپ چنہ دے رہی ہیں جو مدرسے چل رہے ہیں جو یہاں پہ ملوی معافیہ موجود ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ مولانا تارک جمیل ہوں چاہے اور دوسرے لوگوں ان کے پاس جو ہے اور ان کو یہ نہیں کہ ان کو کوئی عام آدمی تو فنڈ کرتا ہی کرتا ہے لوگ تو اتنے زیادہ ایموشنل ہیں جہاد کو لے کر پاکستان میں کہ عورتیں اپنے زیور تک دے دیتی ہیں اور پیسہ دیتے ہیں اور بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں جو انڈسٹریز جن کی چل رہی ہوتی ہیں ہمارے جیسے مزدور پیشہ لوگوں کی بات نہیں کر رہی وہ بھی ان کو فنڈ کرتے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جن کے مدرسے ہوں اور وہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی میں چل رہے ہوں ہاں ایدی صاحب کو کہہ سکتے ہیں ایدی صاحب کل جو کام تھا میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کے جیسے لوگ پاکستان میں ہونے چاہیے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے ابھی بھی اگر انہوں نے کوئی ایمبولینس یا کچھ منگوائی ہے فلڈ والوں کے لیے تو اس کے اوپر اگر وہ چالیس لاکھ کی چیز ہے تو اس کے اوپر اسی ایک اگزائپل میں دے رہی ہوں اسی لاکھ یعنی دبل جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے گورنمنٹ نے ان کی کوئی مدد نہیں کرتا لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جہادی مائنسیٹ کے اب یہ لوگ جو ہیں یہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں اسلام آباد میں بھی اگر آپ کچھ سال کے لیے پلوٹ لے لیں اس کو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ لگتر بات ہو رہا ہے کہ اکرکار امران کھان ایسا کیوں کر رہا ہے امران کھان جو ہے وہ اپنے لوگ ساتھ دگباجی کیوں کر رہا ہے اپنے ہی پاکستان کے ساتھ دگباجی کیوں کرتا ہے کیونکہ امران کھان یہ بات بہت خوبی جانتا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اس کا ہو گیا تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوا اور پاکستان کے لوگ جو مہنگائی سے جوز رہے ہیں اس میں کافی جیدے گراؤر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو پاکستان میں جو سبجیاں ہیں وہ جو ایران دردر سے جو آتی ہیں اس میں جو فریسنے سے وہ نظر نہیں آتا اور انڈیا کی بات کرتا ہے تو انڈیا سے تین سے چار گھنٹے کے اندر سبجی جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا میں جو سبجی کے ریٹ ہے وہ کافی جیدہ کم ہے اور اسی لئے پاکستان کو اس کا بہت جیدہ پائدہ ہوگا لیکن کیونکہ امران کھان کو سیٹ چاہیے آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے والے ہیں اسی لئے امران کھان جو ہے وہ کرسی کے لئے اپنی لوگوں سے دگواری کر رہا ہے اور اسی لئے پاکستانی میڈیا بھی یہ سوال اٹھا رہے گی کیا امران کھان کو پاکستان سے زیادہ کرسی سے پیار ہے اور یہ بات صحیح سچ بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ جس پر امران کھان اسٹیپ اٹھا رہا ہے اور اپنے لوگوں سے ایک ٹرین چلوارہ ہے اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ امران کھان کو کرسی پیار ہی ہے پاکستان پیارا نہیں ہے تو دوستو پاس آج کی ویڈیو میندتا ہی ہے I think کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل آئیے نیلوچ کو جب جب سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے ایک ایسی نیو ویڈیو جب سبسکرائب کریں ایسی ویڈیو